افغانستان ان دنوں بھکمری کے دور سے گزر رہا ہے اور وہاں پر لگ بھگ 55 لاکھ لوگ بھکمری کا شکار ہے ایسے میں اسے بھی پاکستان کی طرح دوسرے دیشوں کے آگے ہاتھ فیلانوں کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور ایسے میں بھارت نے افغانستان کی مدد کرنے کا اور اسے کھانا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں اس سے پہلے بھی بھارت اپنے بجک میں افغانستان کی مدد کی خوشنا کر چکا ہے بھارت کے اس فیصلے سے افغانستان کی طالبان سرکار بہت زیادہ خوش ہے جس طالبان سرکار کو بھارت نے آج تک بھی مانتہ نہیں دی ہے آخر بھارت اس دیش کی مدد کیوں کر رہا ہے کیا یہ بھارت کا ایک جیو پولٹیکل موو ہے اس مدد سے بھارت اور افغانستان کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا چلی یہ جانتے ہیں ہمارے آج کی اس ویڈیو میں کچھ سمیں پہلے ہی جب ٹرکی میں بھینک کر بھکم پایا تھا تب بھارت نے آپریشن دوست چلا کر ٹرکی کی مدد کی تھی بھارت ہمیشہ سے ہی دیشوں کی مدد کرتا آیا ہے اور اب بھارت نے افغانستان کی بھی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں ان دنوں افغانستان خات سنگٹ سے گزر رہا ہے اور بھارت نے افغانستان کے اسی سنگٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا ہے کچھ سمیں پہلے ہی بھارتی ویدیش منتران نے بتایا یہ فیصلہ بھارت پدھے ایشیا جوائنٹ ورک سمو کی پہلی بیٹھک میں لیا گیا ہے بھارت نے ایران کے چابہار بندرگاہ کے راستے افغانستان کو بیس ہزار میٹرک ٹرن گےہو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھارت پہلی بار افغانستان کی مدد کر رہا ہے بلکہ اس سے پہلی بھی بھارت نے افغانستان کو گےہو بھیجے ہیں لیکن پاکستان کے اس راستے سے گےہو بھیجنے کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اب پورا ہو چکا ہے اور اس لیے بھارت سرکار نے ایران کے چابہار پورٹ کے راستے گےہو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت سرکار نے جس بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا ہے اس بیٹھک میں بھارت، کزاکستان، کرگزگر راجع اور تاجکستان کے ساتھ ساتھ ترکمینستان اور اس بیگستان کے بھی بڑے ادھکاری اور دودھ شامل ہوئے تھے آپ کو بتا دے کہ بھارت اور مددی ایشیا کے دیشوں کے بیچ اس بیٹھک کو لے کر پچھلے جنوری دوہزار بائیس میں ہوئے بھارت مددی ایشیا سمیلن کے دوران سہمتی بنی تھی اور اسی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ افغانستان پر ایک سپیشل کونٹرٹ گروپ بھی بنایا جائے گا اس دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال آتنگوات کو بڑاوا دینے یا کسی طرح کی آتنگ کی گتی ویڈیو کی یوشنا بنانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے افغانستان اکثر خاک سنکٹ سے جھوچتا آیا ہے اور خاص طور پر تب سے جب سے تالیبان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے ہی اسے اکثر دیشوں سے مزد لینے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو بتا دے گی بھارت سرکار نے اس سے پہلے سال دوہزار اکیس میں ویشو خات کارکرم کے ساتھ افغانستان میں چل رہے اس سنکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پچاس ہزار میٹرک ٹنگ گےہو بھیجنے کا سمجھو تک گیا تھا اس گےہو کو پاکستان کے راستے افغانستان تک پہنچایا جانا تھا حالانکہ شروعاتی دور میں پاکستان اسے لے کر سہش نہیں تھا اور اس وقت اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے بیچ کئی مہینوں تک بات چیت ہوئی جس کے بعد افغانستان کے اس بڑھتے خات سنکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو راستہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس راستے سے بھارت نے چالیس ہزار میٹرک ٹن گےہو بھیجتے اور پچاس ٹن دوائی پانچ لاکھ ڈوز کووڈ ویکسین تھنڈ کے کپڑے اور اٹھائیس ٹن راہت سامگری بھیجی تھی یہ سمجھوتا عمران خان سرکار کے ساتھ کیا گیا تھا اور سال دوہزار بائیس کے اپریل مہینے میں عمران خان سرکار ستہ سے باہر ہو گئی اس کے بعد پاکستان میں آئی بار کے چلتے گےہو بھیجنے کے لیے ملا راستہ اپلبد نہیں ہو سکا آخر کار اس ایگریبنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا اور اسے آگے بڑھانے کے لیے کی گئی بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ایران کے راستے افغانستان کو گہو پہنچانے کے لیے ایران کا راستہ چھنا ہے آپ کو بتا دے کہ تالیبان نے بھارت سرکار کے اس فیصلے کی کافی تاریف کیے یہ پہلا موقع ہے جب بھارت تالیبان کے سطح میں واپسی کے بعد چابہار کے راستے اسے مدد بھیج رہا ہے ویسے تو بھارت نے افغانستان میں بھی تالیبان کو مانتہ نہیں دی ہے لیکن موڈی سرکار نے بات چیت کبھی بن نہیں کی تھی ایکسپرٹس کے مطابق بھارت کا افغانستان کو گہو کی مدد بھیجنا کافی پوزیٹیو ہے ہمیشہ سے ہی پاکستان کے پورٹ گوادر اور چابہار میں کامپٹیشن ہوتا رہا ہے اب ایسے میں بھارت گوادر یا پھر پاکستان کے ذریعے مدد نہ بھیج کر چابہار سے مدد بھیج رہا ہے تالیبان کا ماننا ہے کہ بھارت کی اٹھائے گئے اس طرح کے مانویے قدم سے دونوں دیشوں میں وشواس بڑھے گا جس سے دونوں دیشوں کے رشتے اور مضبوط ہوں گے اتنا ہی نہیں حال ہی میں بھارت کے جاری ہوئے بجک میں بھی بھارت نے افغانستان کی سرکار کو 20 کروڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کے ساتھ ہی بھارت نے حیرانت پرانت میں افغان سنسد اور بھارت افغانستان دوستی باند بنانے کی ذمہ داری لی ہے ایسے میں بھارت سرکار سے افغانستان کے سرکار کافی خوش ہے افغانستان ابھی جن حالاتوں سے جوج رہا ہے اس سے باہر آنے کے لیے اسے مدد کی ضرورت ہے ایسے میں جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں ان دیشوں میں بھارت کا پانچ منمبر ہے دراصل دوستوں پچھلے کچھ سمیں میں افغانستان لگاتار بھوکمری سے جوج رہا ہے اور اس کارن وہاں بہت سے لوگوں کی بھوک کی وجہ سے موت ہو رہی ہے اس سمیں افغانستان میں کوپوشن کی در ٹاپ پر ہے اور دیش کا لگ بگ آدھا حصہ سال بھر سے سیریہ اشتاویشن کی پروپلم یعنی کی بھوکمری کا شکار رہا ہے اگس دوہزار اکس میں افغانستان پر تالیوان کے نینترن کے بعد لاکھوں لوگ گریبی اور بھوکمری کی چپیٹ میں آگئے کیونکہ رات و رات ودیشی ساہیتہ لگ بگ بند ہو گئی تھی دوستو وہاں کس در بھوکمری فیلی ہوئی ہے اس بات کنداز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ چار کروڑ کی آبادی والی دیش میں ستر لاکھ بچے وہ بھی پانچ سال سے کم عمر کے اور کئی ماں کوپوشت ہے ایسے میں افغانستان کے جو حالات ہیں ایسے میں وہاں پر لوگ بھوکے مرنے کو مجبور ہیں اور اس لیے ہی افغانستان کو مدد کی ضرورت پڑھ رہی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت سرکار نہ صرف افغانستان کی مدد کر رہی ہے بلکہ افغانستان کے ذریعے ہونے والی ڈرکس تسکری کو بھی روکنے کی مہتپوڑ بھومی کانے بھا رہی ہے بھارت جہاں ایک طرف افغانستان کو مدد بھیج رہا ہے وہیں دوسری اور بھارت سرکار نے اسی بیٹک میں سنیوکت راشو کی ڈرکس اور اس سے جڑے اپرادیوں پر نظر رکنے والی سنس تھا یو این او ڈی سی کے ساتھ بھی قرار کیا ہے اس قرار کے تحت بھارت سرکار سنیوکت راشو کی اس سرسہ سے جڑے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر ایک سپیشل فورس ڈیزائن کرے گی اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار ڈرکس کی تسکری روکنے اور ڈرکس لینے والوں خاص طور اور افغانی مہیلاؤں کے ریہابلیٹیشن میں سہی یوک کرے گی آپ کو بتا دے گی ٹریننگ کورس کابل میں موجود بھارتی مشن کی اور سے کرائے جائیں گے جہاں بھارت کی تقنیقی ٹیم پہلے سے موجود ہے اس کورس کو کرانے کے لیے بھارت افغانستان کے ناغریکوں کو ویزا اپن لبد کروائے گا دوستو یہ بات اس لیے بھی خاص ہے یونکہ بھارت سرکار نے سال 2021 میں تالیبان سرکار کے آنے سے پہلے ہی سب کے ویزا رد کر دیے تھے تالیبان سرکار آنے کے بعد سے افغانستان کے شاتر یا دوسرے ناغریکوں کو بھارت کا ویزا نہیں دیا گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ تالیبان کے آنے سے افغانستان میں افیم کا اتبادن لگبک ایک تہائی بڑھ گیا ہے آپ کو بتا دے گی دنیا کی 80% سے زیادہ افیم اور ہیروین کی تسکری افغانستان سے کی جاتی ہے سال 2001 سے افغانستان ہیروین کا دنیا کا سب سے بڑا اتبادک رہا ہے جہاں بینڈ رکس کی کل گلوبل سپلائی کی لگبک 80% فسل افغانستان میں ہی پیدا ہوتی ہے اس کام سے یدگرست دیشوں میں لگبک 4 لاکھ نوکریہ نکلتی ہے اس پرتیبندی ڈرک کی بکری ہونے والی آئے کا افغانستان کی ارتھ ویوستہ میں مہتپون یوگدان ہے افغانستان میں افیم کا ذات ار اتبادن ہیلمند کندھار بندکشان اور ہیراج جیسے راجیوں میں ہوتا ہے ہیلمند اور کندھار جیسے افیم اتبادن راجیوں سے اس ڈرک کی تسکری پڑوسی دیشوں پرموک روپ سے پاگستان اور ایران میں کی جاتی ہے وہاں سے یہ بلوکن روٹ کے مادیم سے ترکی اور اتری مارک کے مادیم سے مدھی ایشیا اور روس ہوتی ہوئی یوروپ میں پہنچتی ہے افیم اور افیم سے بننے والے ڈرکس جیسے ہیرائن کی بکری سے جو آئے ہوتی ہے اسی سے ہی افغانستان اور پاگستان میں اگرووادی اور آتنگوادی گروپس کی فنڈنگ ہوتی ہے ایسے میں کیونکہ اس افیم سے اور ڈرکس سے ہی آتنگواد کو اور باقی گناہوں کو زیادہ پناہ ملتی ہے اسی لیے ہی بھارت سرکار دوارہ یہ سب ہی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو کئی بار جمہو کشمیر میں بھی ہیرائن کی کھیپ پکڑی گئی ہے اس لیے ہی بھارت سرکار اس کو روکنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے سرکار دوارہ یہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں بھارت کی اٹھائے گئے اس قدم کی تالیبان نے بھی کافی تعریف کیے اور ایسے میں امید ہے کہ اب بھارت اور افغانستان کے رشتے اور بھی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں ان دنوں افغانستان کے رشتے دنیا میں بہت ہی کم لوگوں سے اچھے ہیں اور ابھی کچھ دنوں میں جیسا پاکستان اور تالیبان میں ویوات چل رہا ہے اس کو لے کر افغانستان میں قائم ستہ تالیبان کے رشتے پاکستان سے بھی خراب ہو چکے ہیں لیکن بھارت کی اس مدد سے شاید افغانستان اور بھارت کی رشتے مضبوط بن سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جب بھارت نے افغانستان کو دوائی اور کھانا بھی جاتا تب بھی تالیبان کے سر بھارت کو لے کر کافی بدل گئے تھے بھارت کی اس مدد کے بعد ہی تالیبانی سرکار نے کشمیر مددے کو بھارت پاکستان کا دوئی پکشی مدد بتایا تھا اس سے پہلے ہمیشہ تالیبان پاکستان کو اس مددے پر سپورٹ کیا کرتا تھا یعنی کچھ تو اس بیان کا بھارت کی مدد اور دوسرا پاکستان کی دوری کا اثر پڑا تھا کئی مسئلوں میں افغانستان کی تالیبانی سرکار بھارت سے مدد مانگ چکی ہے جہاں پاکستان اسلامی دیشوں کو بھارت کے خلاف بھٹکانے میں جھٹا رہتا تھا وہاں افغانستان جیسے دیش بھی بھارت کے ساتھ آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لانگ ٹرم میں اس کا پوزیٹیو اثر ہوگا اور آگے آنے والے سمیے میں انتراز شیستر پر پاکستان کے خلاف افغانستان بھی بھارت کا ساتھ دے گا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت کی اس مدد سے افغانستان کا نظریہ بھارت کے لیے اور زدھرے گا اور کیا آگے آنے والے سمیے میں افغانستان انتراز شیستر پر بھارت کا ساتھ دے گا ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوارا نہ بھولیں